آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن ویڈ رابی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو مچنا اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آم کی چٹنی آم کی چٹنی کے لیے میں نے لیے ہیں ایک کلو آم کچھے اور ساتھ میں لیے ہیں آدھا کلو چینی گری پدام اور میوے اور ہاف کا پانی اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم آم کا چھلکہ تارتے ہیں موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں نے کٹ لیا ہے آپ چاہے ہیں تو گٹلیاں بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں ہاں کپ پانی اور اس کو چولے پر رکھتے ہیں پانی میں تکٹیباً تین سے چار منٹ پکنے دیں تاکہ یہ گل جائے ہاں گوائل ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کا دم دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو سے تین منٹ دم دینے کے بعد آم گل گیا ہے پانی کشک ہو گیا ہے اور آم بھی گل گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی پانی کشک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے چینی میں نے اس لیے کم ڈالیں کہ اگر آپ کو دوبارہ ضرور پڑے تو آپ ڈال سکتے ہیں مٹھا کم ہو تو دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو شیرے میں پکنے دیں لیکن اب ہم اس کو ہلکی آنکھ پر پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی کا پانی کشک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے میوے اور باداما اور اس کو تھوڑی لے رپی اور پکنے دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے پک گئی ہے اچھی طرح سے آم بھی مکس ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں کی شیپ میں کٹے تھے وہ گل چکے ہیں اور اگر آپ اس کو تھندہ کر کے باؤل میں ڈاؤتے ہیں چٹنی بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو باؤل میں ڈاؤتے ہیں موسیقا ٹھیکھ کریں گارنش کے بعد بہت اچھے سے تیار ہو گئی ہے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اپنے بچوں کو ضرور ٹلائے گا اور اپنا تیار رفنا اللہ حافظ